اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈر آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر ایک پائپ سلور کا ہو اور دوسرا کپر کا ہو اس کو کس طریقے سے ٹانکا لگائے جاتا ہے اور کون سا راڈ اس جگہ پر استعمال کیا جاتا ہے اکثر اذرات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یہاں پر کپر کا راڈ لگے گا یا پھر سلور کا راڈ لگے گا یا اس کے لیے کوئی سپیشل راڈ ہوتا ہے کیونکہ ایک پائپ کپر کا ہے دوسرا سلور کا ہے دوستو آپ کو پتاؤں نا جی دونوں پائپ اگر سلور کیوں یا دونوں پائپ کپر کیوں ان کو بہت آسانی سی ٹانکا لگایا جا سکتا ہے لیکن ایک سلور کا اور دوسرا کپر کا اس میں تھوڑی سی دشواری پیش آتی ہے یہ والا جو پائپ ہوتا ہے یہ ٹانکا کپر اور سلور کا جوڑ اکثر اوقات فریج کی سیکشن والی لائن پر لگا ہوتا ہے جو کبھی کبھار لیک ہو جاتا ہے جس کو ٹانکا لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھار ایسی کی جو ایلمونیوم والی کٹ ہوتی ہے ایلمونیوم والے جو پائپ ہوتے ہیں ان کے آگے چھوٹا سا پیس کپر کا لگا ہوتا ہے کئی دفعہ وہ بھی لیک ہو جاتا ہے آج کی میری یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ فریج کی بھی سیکشن والی لائن پر سلور کپر کا ٹانکا لگا سکیں گے اور ایسی کے پائپ میں بھی آپ سلور اور کپر کا ٹانکا لگا سکیں گے بہت یسانی کے ساتھ دوستو یہاں پر کس طریقے سے ٹانکا لگے گا اور کون سا راڈ استعمال ہوگا وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کو اسی ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے جلتی سے اس کو ٹانکا لگا کے آپ کو ٹانکا سکھاتے ہیں یہ کس طریقے سے لگے گا پیارے دوستو سب سے پہلے ہم اس سلور والے پائپ کو ہیٹ دیں گے اور اس کے بعد اس کے اوپر رگمار کریں گے تاں کہ اس کے اوپر جو کلر لگا ہوا ہے وہ اٹھو جائے اور پائپ بلکل صاف ہو جائے اور ٹانکا سہی پراپر طریقے سے لگے یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے رگمار ہو گیا ہے آپ نے بھی اسی طرح اچھے طریقے سے رگمار کر لینا ہے دوستو سلور والے پائپ کے اوپر پینٹ ہوا ہوا تھا اس کو آم نے ہٹ دے کر رگمار کیا ہے کپر والے کو ہم ویسے ہی رگمار کر رہے ہیں آپ کا ٹائم بچانے کے لیے میں نے پہلے ہی کپر والے پائپ کو سوچھ کر کے رکھو ہے ٹانکا لگانے کے لیے دوستو صرف آپ نے کپر والے پائپ کو سوچھ کرنا ہے سلور والے پائپ کو سوچھ نہیں کرنا سلور والا پائپ ہمیشہ کپر والے پائپ کے اندر ہونا چاہیے ٹانکا اپلائی کرتے وقت کپر کو ہٹ دینی ہے سلور کو ہٹ نہیں دینی جیسے ہی کاپر الکا سا سرخ ہو جائے اس کے اوپر آپ نے ٹانکہ اپلائی کر دینا ہے ٹانکہ بہترین اچھے طریقے سے لگے گا دوستو انشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو کتنا پیارا ٹانکہ لگ گیا ہے چاروں طرف سے بہت ہی پراپر طریقے سے ٹانکہ اچھے طریقے سے لگ گیا ہے جیسا کہ دوستو آپ نے دیکھا ہے سلور اور کاپر کے پائپ کو کتنا خوبصورت الومونیوم کا ٹانکہ لگ گیا ہے یہ جو والا راڈ میں نے استعمال کیا ہے یہ عام راڈ ہے یہ وہ والا راڈ ہے جس سے اگر فریج میں چھوری لگ جائے ایوپریٹر کے اوپر جس سے ٹانکہ لگاتے ہیں یہ وہی والا راڈ ہے یہ آپ کو فریج ایسی کے سپیر پارٹس والی دکان تھے تقریباً سو رپے پر فٹ کے ساپ سے مل جائے گا راڈ اس ٹانکے کو لگانے کے بعد دوستو اس کی لائف کو بہتر کرنے کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے کہ آپ پینٹ وحرکار دیں اس کے اوپر میں ابھی پینٹ کر دیتا ہوں تاکہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر یہ ابھی اس کی لائف بارگی ہے بلکل نیا ہوگیا ہے یہ بہت ہی لمبے عرصے تک چلے گا ہے انشاءاللہ یہ کبھی لیگ نہیں ہوگا سلور اور کپر کا جو جوڑ ہوتا ہے اس کے اوپر پینٹ کرنا ضروری ہوتا ہے اگر پینٹ کریں گے تو وہ کبھی دوبارہ لیگ نہیں ہوگا امید کرتا ہوں دوستو یہ میری آتھ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ